متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے محرم کے دوران امن و امان برقرار رکھنے پر حکومت اور مسلح واد سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے ایمکی ایم کے جاری بیان کے مطابق الطاف حسین نے کہا کہ محرم کے موقع پر دہشتگردی کی تلات سے عوام گہری تشمیش کا شکار تھے تاہم پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بروقت کاروائی کر کے نہ صرف بموں کو ناکارہ بنایا بلکہ دہشتگردوں کو بھی کرفتار کیا الطاف حسین نے امن و امان برقرار رکھنے پر صدر وزیر آزم وفاق کی وزیر داخلہ رحمان ملک گورنر اور وزیر آلہ سندھ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا متحدہ قومی موونٹ کے قائد الطاف حسین نے محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے موثر حکمت عملی پر حکومت مسلح فواج انٹیلیجنس ایجنسی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا اپنی بیان میں الطاف حسین کا کہنا تھا کہ محرم میں امن و امان سے بطالق پورا ملک تشویش کا شکار تھا مسلح فواج آئی ایس آئی سیکیورٹی اداروں انٹیلیجنس ایجنسیوں وینجرز پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جان ہتیلی پر رکھ کر امن برقرار رکھا جس پر انہیں سلام کرتے ہیں انہوں نے صدف رداری وزیراعظم راجع پرویز اشرف گورنڈر سینڈ ڈاکٹر اشتیل عباد خان وفاقی وزیراعظم رحمان ملک اور وزیراعظم قائم علی شاہ کو بھی خراج تحسین پیش کیا الطاف حسین نے فرقہ ورانہ ہم اہنگی کے فرو اور مات بھی جلوسوں کی گزرگاہوں پر سبیلے لگانے اور ازاداران کو طبیعی مدد فرام کرنے پر رابطہ کرنے کی حق پرس نمائندوں کارپنان اور کے کے اپ کے رضاکاروں کو بھی شاباش دی الطاف حسین نے کہا میڈیا کا کردہ بھی مذہبت رہا متحدہ قامی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے مہرم کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے موثر اقدامات پر حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے جبکہ کراچی میں امکیم کے رہنماؤں نے یوم آشور کے مرکزی جلوس میں شرکت کی لندن سے جاری ایک بیان میں الطاف حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے موقع پر تہشتگردی کے سلاح سے ملک بھر کے عوام گہری تشویش کا شکار تھے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بروقت کار روائی کر کے مختلف مقامات پر نہ صرف دہشتگردی کے کئی منصوبے ناکام بنائے بلکہ ملزمان بھی گرفتار کی الطاف حسین نے اس پر وفاقی اور صوبائی سیکریریٹی داروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو مبارک بات دی امکیم کے قائد الطاف حسین نے محرم میں امن برقرار رکھنے پر سیکیورٹی داروں کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ رحمار ملک نے سائنٹسک بنیادوں پر دہشتگردی کی روک تھام کے لیے استعمال کیا ہے متحدہ قومی موپن کے قائد الطاف حسین نے محرم میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے دہشتگردی کی واردہ پر کی روک تھام اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے استعمال کرنے پر حکومت وصلہ افواج آئی سائی سمیت تمام نفاقی اور صوبائی سیکیورٹی داروں انٹیلیجنس ایجنسیز رینجرز پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کو خراج سے تحسین پیش کیا ہے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ محرم کی موقع پر دہشتگردی کی طلاب سے ملک پھر ملک پھر کے عوام گہری تشویش کا شکار تھے تاہم پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کاروائی کر کے مختلف مقامات نہ صرف بموں کو ناکارہ بنایا بلکہ دہشتگردوں کو بھی کرفتار کیا متحدہ قامل مومن کے قائد التاہ حسین کا کہنا ہے کہ اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر محرم الحرام میں ام کو یقینی بنانے پر سیکیورٹی اہلکاروں کو صلیت پیش کرتا ہوں لندن سجارک بیان میں التاہ حسین کا کہنا تھا کہ محرم کے دوران دہشتگردی کی وعداتوں کی روک تھام اور شہریوں کی جان و مان کی تحافظ کے لیے محصر اقدامات کیے گئے جس پر مسئلہ فاش انٹیلیجنس ایجنسیوں، رینجرز، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو قراج تحسین پیش کرتا ہوں ایمکیم کے قائد کا کہنا تھا کہ وفاق وزیر داخل رمان ملک نے شدید علالت کے باوجود عمد برقرار رکھنے کے لیے تھوست اقدامات کیے التاہ حسین کا کہنا تھا کہ عمد قائم رکھنے کے لیے محصر کردار ادا کرنے پر صدر مملکت، وزیراعظم، گورنر سن اور وزیراعظم سن کو قراج تحسین پیش کرتا ہوں التاہ حسین کا کہنا تھا کہ عمد داران کورتی بیم دار فرام کرنے پر آپ کا تمیتی، ایمکیم کے ذمہ داران اور میڈیکل ایٹ کمیٹی کا کردار قابل تعریف ہے